بسم اللہ الرحمن الرحیم عقیدہ کے باب میں آج ہم عبادت کے اقسام میں سے استعانت کو جانیں گے استعانت کا معنی مدد طلب کرنا استعانت بھی عبادت ہے مسلمان ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کا اخرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا اذا سألتا فسعل اللہ و اذا استعانتا فستعین باللہ جب مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو عبادت کے اقسام میں پانچویں جو خسم ہے وہ اللہ پر توقل ہے توقل اللہ کا معنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا توقل بھی عبادت ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور مؤمنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ توقلتو عَلَى اللَّهِ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ میں اللہ کے نام سے نکلتا ہوں اللہ پر بھروسہ کیا اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ہم اللہ کے نام سے داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلے اور ہم نے ہمارے رب پر بھروسہ کیا چھٹی خسم خربانی کرنا ہے خربانی کرنا بھی عبادت ہے اللہ تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرَ اپنے رب کے لئے نماز پڑھ اور اسی کے لئے خربانی دیا کر ساتھویں جو خسم ہے نظر ماننا نظر کی تعریف کوئی عبادت جسے بندہ اپنے اوپر لازم کر لے اور تقرب کی نیت سے اللہ کے سامنے پیش کرے عموماً لوگ کسی مشکل یا پریشانی کو دور کرنے یا دلی مراد پوری کرنے کے لئے نظر مانتے ہیں نظر کی مثال اگر کوئی بیمار کہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے تو میں تیرے نام پر ایک جانور قربانی کروں گا یا کہے کہ اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دے تو میں تیرے نام پر روزے رکھوں گا یا نفل نمازیں پڑھوں گا یا صدقہ کروں گا وغیرہ نظر یعنی منت نظر ماننے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے بشرت ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو اور اگر نافرمانی کی نظر ہے تو وہ ہر حالت میں حرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن نَدَرَ اَن يُطِعَ اللَّهَ فَلْيُطِعُوا وَمَن نَدَرَ اَن يَعْسِيهُ فَلَا يَعْسِهِ جو شخص ایسی نظر مانے جس میں اللہ کی تاقب ہو تو اسے پوری کرے اور جو شخص ایسی نظر مانے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اسے پوری نہ کرے معلوم ہونا چاہیے کہ نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہمارشات فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا اور فرمایا کہ وہ تقدیر کی کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی لیکن اس کے ذریعے بخل سے مال نکالا جاتا ہے مسلمان کو چاہیے کہ نظر ماننے کے بجائے اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے اللہ سے بکثرت دعا کرے اور ضرورت پوری ہونے پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرے قسم کی عبادت کے آٹمی قسم قسم کھانا ہے قسم کھانا بھی عبادت ہے لہذا صرف اللہ کے نام کی قسم کھانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحلفو الا باللہ صرف اللہ تعالی کی قسم کھایا کرو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ عبادت کی جو بھی اقسام یہاں بیان ہوئی ہے انہیں سمجھ رہیں اور اسی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت بجا لانے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے آمین وزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ